اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرات رمضان عشق ہے ٹرانسویشن جاری ہمارے تین یہاں کپلز نیادے علی اور بھابی ارسلان بھائی اور بھابی اور جاز بھائی اور بھابی ہمارے ساتھ کرنے مقابلہ گولڈن پرل کی طرف سے گولڈ کا نیکلس ایک جا چکا ہے ایک یہاں پر ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ بے تہاشا انعمات اور بھی ہیں جو بچ گئے ہیں وہ ادھر جائیں گے انشاءاللہ اور جو نہیں بچیں گے وہ ادھر آئیں گے ان کے پاس بھابی دنوں حضرات اگلا راؤنٹ ہم شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ میرے پاس صرف دو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ دو دو راؤنٹ ہو گئے complete right دو دو راؤنٹ ہو گئے I just have one two with me چیک کر لیجے گا اچھے جناب اگلا چو ہم کلپ دکھائیں گے وہ ہوگا نادے علی بھائی اور بھابی کے لیے صحیح جواب آپ کو جتا سکتا ہے سوپر پاور کی طرف سے بائک یہ چپک گیا تھا got it ready ready دکھائیے جناب دیکھائیے جناب دیکھ لیا جی سوال ہے بل پر بیٹھا لڑکا گرے گا یا نہیں گرے گا سوپر پاور کی بائک کے لیے سوال گرے گا نہیں گرے گا جی دیرے اسلام علیکم لٹیو میں میرا ہلا چکی ہے بھائی اسلام علیکم پاکستان ڈے بہت مبارک ہو آپ کو بھی ہم تین ہی بنا رہے ہیں بس ہم تین ہی بنا رہے ہیں پاکی اور تو گرین اور وائٹ کس کس نے پینا رہے ہیں گرین اور وائٹ اس پر بھی آئیں گے میں آؤں گی تھوڑ در میں درک صاحبہ آج آپ کوئی سپیشل ماسک بنا رہی ہیں پہلے ہم بنایں گے ہوم میٹ بلیچ ہوم میٹ بلیچ جو ہم گھر میں بنا سکتے ہیں اور گھر میں لگائیں گے سکن بلیچ ہو جائے گی جو ہیئرز ہوتے ہیں وہ بلیچ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ماسک بنائیں گے تو آپ چار خواتین چوز کریں میں ان سے جواب لیتی ہو پھر بتاتی ہو کہ سپر پاور کی بائیک ان کے پاس جاری ہے نہیں پہا ختم ہو چکا ہے جواب دیجے یہ لڑکا بل پر سے گر جاگا ہے یا نہیں میں ابھی کینسل کر دوں گی گرے گا گرے گا سپر پاور کی بائیک کے لئے سوال اگر گا undرد یا رکھیں گے اگر گا کرے گا بل پر بلے گا مجھے کوئی موجی سی آواز آیدھی خاتون کی جنروں نے کہا تھا کہ گر جائے گا آپ نے کہا نہیں گرے گا آپ ان کو مائک دیں گے ہاں شاوش آپ خڑی ہو جائیں گے اممار جی آپ خڑی ہو جائیں گے نہیں کڑے گا بےٹا نہیں گرے گا نہیں آپ بس ادھر آجائیں سامنے ذرا تبا چل کے یہاں سکتے ہیں مائک لے کر ادھر ادھر اپنے الٹے ہاتھ پہ آجائیں ادھر 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 بیٹا نیچے نہیں بلاری بس آپ ادھر آجائیں مائک لے لیجے تاکہ آپ نظر آئیں سب کو اور آگے ادھر آجائیں آپ کہہ رہی ہیں گر جائے گا نہیں گرے گا یہ کہہ رہے ہیں گر جائے گا سوپر پاور کی بائک کے لیے سوال کی لڑکا گرے گا یا نہیں اممہ جی کہہ رہی ہیں یہ کپل کہہ رہا ہے گرے گا صحیح جواب جتنے والے کو دونوں میں سے کسی کا بھی صحیح جواب ہوا میں دے دوں گی سپر پاور کی بائک دونوں میں سے کسی کا بھی صحیح جواب ہوا ان کو سپر پاور کی بائک مل جائے گی دکھائیں گے گرے گا یا نہیں آپ نے تو کہا تھا نہیں گرے گا آئے اللہ گرے گا لڑکا آؤ سویٹ آپ کے لئے فلاہر کی طرف سے اور تلو کی طرف سے گفٹ ہمپرز اور آپ کو بہت زبارہ کو آؤ زیادہ سے رائٹ لو جلدی جلدی اپنے بائک پر آؤ باگ کے بھاگ کے طالیا بھائی زبادہ بھائی بھا بھائی 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 نائز مبارک و بہت بہت سپر پاور کی طرف سے بہت زبارہ کو اگلا کلپ ہم دکھا رہے ہیں ارسلان بھائی اور اکاش بھائی کے لئے صحیح جواب آپ کو جتا سکتا ہے قرشی کی جانب سے بائک دکھائیئے انکا کلپ موسیقی سوال ہے یہ کرین گرے گا کہ بیلنس ہو چاہی گا نہیں گرے گا اچھا وہ وہ جو بھائی ہے وہ کیسے جس کا مضانی ہے یہ وہ کیسے جس کا مقام ہے وہ کیسے جس کا مقام ہے تو ساکتے ہیں وہ بھائی ہے نہیں نہیں آپ کیسے ہیں بھائی ہے ind tuition آمین آپ کیا ہیں گر جایے گا آپ کیا ہیں آپ کیا ہو کہ اس کیسے جس کا مقام ہے چکہ آپ کہہ رہے ہیں گر جائے گا اور آپ کہہ رہے ہیں گر جائے گا آپ دونوں میں سے جس نے صحیح جواب دیا میں اس کو کرشی کی بائی دے دوں گی ٹھیک ہے منظور ہے منظور کیوں نہیں ہوگا بائی تو مل رہی ہے کرشی کی طرف سے آپ نے کہا بیلنس کر جائے گا آپ نے کہا گر جائے گا دکھائیے جی یہ گرے گا یا بیلنس ہو جائے گا بہت 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 میں ہے موسیقا تصویر کھچو آمیر آج شاہباش کیا بات ہے واہ واہ آجلان بھائی کیا کول لگ رہے ہیں ہم ایسا لگ رہا ہے دھوم کے لئے اگلے دھوم کے لئے تیار ہیں ہم مبارک ہو جی بہت بہت امیزنگ والپلیٹ اس راؤنڈ کا آخری کلپ اجاز بھائی اور رخصانہ بھائی کے لئے دکھائیے کی جیت سکتے ہیں ہاشمی کی طرف سے بھائی ہاشمی کی طرف سے بھائی دکھائیے کلپ اجاز بھائی اور رخصانہ بھائی کیا ایک بار اور کلپ دیکھنا چاہیں گے آپ دکھائیں نومان بھائی پر ایسے کیسے کیسے رول کرنے لگے اللہ معاف کرے جتنے پوزیو ہے نا ادھرے نگٹیو رول کرنے لگے ہاشمی کی بھائی کے لئے سوال مقام ہو جائے گے کیا کہہ رہے دین پتل لیں گے دیان کہہ رہے ہیں پتل لیں گے آپ کیا کہتے ہیں پکڑ لیں گے یا وہ لڑکی بھاگ جائے گی بھاگ جائے گی بھاگ جائے گی بھاگ جائے گی یہ جو کھڑا ہو گیا ہے نا جوان چشمے میں ان کو مائک دو ان کو مائک دو بھاگ کے شاوش بھاگ جائے گی بھاگ جائے گی بھاگ جائے گی بھاگ جائے گی لڑکی بھاگ جائے گی ہاشمی کی بھاگ کے لئے سوال جس نے صحیح جواب دیا بھاگ اس کی طرف جائے گی بسم اللہ عرم دکھائیے نمان اجاز پکڑتے لڑکی کو نہیں پکڑتے ہاشمی کی طرف سے بھائی ہاشمی کی طرف سے بھائی گلدی بھاگ کے آجو موسیق موسیق جنگی لیشنز جنگی لیشنز کیا بات ہے سوئی در بعد میں کچھ پہلیاں بھی پوچھوں گی اور جو انامات اور بھی ہیں اور بائکس ہیں اور ایل ایڈیز ہیں اور فریج ہیں اور آپ کے لیے اور ایسی ہیں اور سپلٹ ہیں اور پتنی اور ٹیاب ہیں اور پتنی کیا کیا ہے اچھا خوشی نہیں ہے تو میرا گیا تو سامان کوئی مسلا نہیں ہے نو پرابلم لیکن آپ تینوں کپلز کیانے کا اور کھلنے کا بہت شکریہ اور آپ لوگ کے ساتھ جائے گا ہماری جو ہمارا گفت ہے رمضان عشق ہے کہ ملک اور مایا پپو کی ڈائیریز آپ لے کر جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو ہمارے ایک کپل جنہوں نے کشن جیتا ان کے لیے تمہارے جیتے بھی ہمارے ہیمپرز کی طرف سے فلاس کی طرف سے سرمہ والا کی طرف سے چنکی منگی کی طرف سے ان کے لیے گفت ہیمپرز ضرور ہو بہتین ازرات ہارلکس ہمارے بچے جو روزان جو افتار کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ اچھا ماشاءاللہ یہ بنا کے لائیں بھائی کی تصویر کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا میرا پارا شاہ بھائیہ اور خواتین ازرات اور اب باری ہے سے پہلے کہ یہ تمام لڑکیاں ڈاکٹر صاحبہ کے جو اس وقت ہوم میٹ بلیچ ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس سے پہلے آپ کے لئے تمام لوگوں کے لئے ہیمپرز لیکن اس سے پہلے ہارلکس اپنے بچوں کو رمضان میں بھرپور غزایت دیں ہارلکس اسے بادام سبھی بتائیے ہارلکس اسے بادام کے ساتھ خشی جامشری کے طرف سے ان کے ساتھ جائیں گے ہیمپرز اور وہ بچے جن کا آج پہلا روزہ ہے تینکیو اللہ یہ مقبی آپ انواگل آئی ہیں اوہ مائی گاڈ اتنا خوبصورت توفہ اللہ یہ تو دیکھ لیں یہ امجد سابری فین لیکن اٹی شرٹ اوہ مائی گاڈ یہ تو دیکھیں لیکن اٹھا یہ دیکھیں یہ کیمرا کی طرف امجد سابری شہید اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ یہ میرے بھائی کی تصویر اور یہ میری تصویر ساتھ میں اللہ تینکیو گوڑیا سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کے لئے چنکی مانکی کی طرف سے اللہ سے گرفت لے کر رہا ہو یہ بہت کو میرا بچہ اوہ سویٹ اب ڈاکٹر صاحبہ کی طرف ہم چلتے ہیں ہن اور ڈاکٹر صاحبہ اب بتائیے آپ یہ ہوم میٹ کیا لگا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں ہوم میٹ بلیچ ٹھیک ہے بلیچ پریم ہم بلیچ پریم ہم لے رہے ہوتے ہیں بازار سے تو اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں اب کوئی سی بھی کیم جو گھر میں موجود ہوتی ہے وہ ہمیں لے نہیں ہے اس میں جو ہے ہم ڈالیں گے کوئی سی بھی کیم آپ لے لیئے کیا پینکرین اس میں آپ ڈالیں گے لیمن جو س ون ٹی سپون لیمن جو س ون ٹی سپون ٹھیک ہے سرکہ ڈالیں گے تقریباً گوٹ cup تقریباً ڈالیں گے ڈالیں گے ون ٹی بلی سپون ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے ہم ڈال رہے ہیں سرکہ سفیر سرکہ ٹھیک ہے اور سٹرک ایسیڈ سٹرک ایسیڈ آرام سے مل جاتا ہے یہ ڈالیں گے ون فور ٹی سپون ٹھیک ہے اس کو آپ ملا لیں گے ملا کے اپنے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو اپلائے کریں گے فیس کے اوپر ہاتھ کے اوپر گردن کے اوپر جہاں پہ آپ کو بلیچ کرنا ہو ٹھیک ہے اچھا اس کو لگا لیں گے طریقہ ہے کہ آپ نے میں لگانا ہے اور پر دس سے پندرہ منٹ کے بعد ساف کر لینے جو نارمل ٹائم ہوتا ہے gerçek کا وہ بھی دس سے پندہ مٹھ ہوتا ہے پہائیں گے آپ لگا سکتے ہیں چھیک ہے اس کی خاص بات یہ کہ اس سے آپ مساج بھی کر سکتے ہیں 교수가 فشل مساج ہوتا ہے جا اس سے مساج بھی کر سکتے ہیں جبکل آپ مساج بھی کر سکتے ہیں روٹین میں آپ مساج کرتے ہیں تو اس کے ریجولی یو زیر ہیر ہے وہ آپ کے لیٹ ہونا نافرہ د کشور ہو اور وہ کلی اس کے لگوانے سے فیصلی نہیں ہے آپ کو عمید کا فیصلی لگوانے سے کسی لگتا ہے فیصلی لگوانے کے لئے کلی اس کے لگوانے کے لیونے کے لیے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے میں شکریہ روڈ بڑھ دی ہے کے لیونے کے لگوانے کے لغے پر ٹھے گھنے اور موٹے ہوبے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اوہ میں سے سکھوں گے اپنی کھو کو راکھے ہیں اپنی کھاکنی ہم اس کا املاECہ لابد جس کے پیش کاملی اسے ایک سا Turbo پہک عادی کیا جس تک اسی درنع coupe جس کا ن Hallelujah ایک ہاتھ پہ کاملی سکتہ بھی ایک باتن کی بخش família Billion اور ایسی بارت اچھا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب کا اتنا کرم رہا ہے اس راپ و رب تعالیٰ کہ حضور ہم بہت گناہگار لوگ ہیں لیکن ہم گناہگار لوگوں کو رب تعالیٰ اتنا عزت دے دیتا ہے یہ کیوں نے لے کر گئے اپنا گفت کو چھوڑکی سے لے گئے اچھا ہاں کاشیف کہہ رہے ہیں میں رکھ لیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ ٹرائی کیا کہ جب صاحبہ کی جتنے بھی جو ہوم میٹ ریمیڈیز ہوتی ہیں ان کو ہم لائیو کیونکہ دیکھیں ریمیڈیز بتانا کوئی میری نظر میں اگر میں ویور ہوں اور میں دیکھتی ہوں گھر میں بیٹھ کر تو میری نظر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے زاہر ڈاکٹرز ہیں بھائی انہوں نے پڑھائیاں کی ہیں اس ماملے میں اور ان کے تو یہ بتانا تو ان کا تو زاہر ہے ان کے تو فر 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 چیزیں یاد ہوتی ہیں لیکن ان ریمیڈیز کا دراصل ریزلٹ نظر آنا ہم نے دوکس صاحب سے بات کیا ہم نے یاد ہے ہم نے امبو سے بات کیا تھا کہ امبو کیا پاسبل ہے کہ کوئی ایسی چیز ہم لائیو لگا لیں یا لائیو اس کا جو ہے وہ یوسیج دیکھ لیں تاکہ وہ آنکھوں کو ذرا این یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی میں اس طرح کی کوئی چیز ہے اور وہ اس طرح استعمال بھی ہو سکتی ہے مہاگی آئی جو نا پیچھے کے بیٹھی ہو اچھا جیسے کہ ہیر ریموویر جو تھا آپ نے دیکھا تھا اچھا میں نے جو ہیر ریمووویر کیا تھا لائیو ہلکا سا لگایا تھا اب اگدم سے وہیں کہ وہیں کہ وہیں اتر گیا تھا نہ کوئی پین نہ اسکن آپ کی خراب ہوگی نہ اسکن کالی ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو نے ماسک لگایا تھا جس میں انہوں نے کچھی جہا میں شینی کو آٹ کیا تھا وہ ایک بہت اچھا سکرپ تھا میں نے جب اس کو ہلکا سا ہاتھ پہ مل کر اتارا تھا تو اس سکن ایک درم سے سوٹ سی فیل ہو رہی ہے بہت زیادہ تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دیگر چانلز میں بھی جو اور ہمارے ڈاکٹرز ہیں سائبان ہیں وہ لوگ یہ لائیو کر رہے ہیں لگانے کا ماشاءاللہ سے مجھے بات خوشی ہوئی اس بات کی اس سے اویرنس بڑے گی اور لوگ ٹرائے کریں گے کیا سال ہے کل انشاءاللہ ضرور ہوگا کل آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گی انشاءاللہ جو انسٹنٹ جو آپ کے بالوں کو جو گرے ہیرز ہے بلیک ہو جائیں گے ہے اسی وقت لیکن پرمنٹ نہیں ہوتے ہیں وہ پرمنٹ کے لیے آپ کچھ دوائیں کھانے پڑتی ہے لیکن آپ لگائیں گے جیسے اید آرہی ہے اور ٹائم نہیں ہوتا بہت سے لوگ دائے نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو ایلرڈک ہوتی ہے بالکل مجھے ہے کافی سکن کو میری جائے تو کافی کے ساتھ اور چائے کے ساتھ ہم ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں جو کہ ہمارے جو بال ہیں وہ ڈائے ہو جاتے ہیں کلر آلہ ہے ہیر ڈائے بنا سکتے ہیں زبردست اچھا آپ جتی بھی میری بہنیں یہ لگواری ہیں جب سے پہلے تو آپ لوگا بہت شکریہ ہم پر ٹرسٹ کرنے کے لیے ان چاروں کے لیے بہت سا ہی تالیا ہونی چاہیے ہیں کیونکہ انہوں نے والنٹریلی انہوں نے خود آکے کہا کہ ہم لگوائیں گے آپ محسوس کیجئے گا اور بتائیے گا بھی اپنوں کو کیا حصیل ہو رہا ہے کیونکہ یہ سب ہوم میڈ ہے اس میں اگر ایریٹیشن ہو ورننگ ہو تو ظاہر ہے آپ بتائیے گا لیکن ڈاکسا ہی نے جو چیزیں ڈالی ہیں وہ ساری گھر کی چیزیں ہیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیسا آتا ہے اچھا جی سمی جی خود دن ازراد اس دن میں ڈاکسا ہوا یہاں پر یہ لگا رہی ہیں اور دس سے پندرہ منٹ رکھنا ہوتا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ ریزلٹ کیسا ہوگا جب آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ بھی نظر آئے گا رمضان عشق میں ہم بڑھیں گے تھوڑی دے بعد ہمارے ساتھ آلے بھا بھی آ رہی ہیں آلیہ ساریم بڑھنی آج وہ کیا شیئر کرنے آ رہی ہیں اور آج وہ کس کو لے کر آ رہی ہیں یہ ایک سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوئن کیا ہے ان کو کرتے ہیں ہم خوش آمدید رمضان عشق ہے ٹرانسوشن میں مائے خان اور مائے خان کی ٹیم منتظر چھوٹی سی ہماری کوشش رہی ہے حضرت اسلام علیہ وسلم حضرت اسلام علیہ وسلم اور مفتی حکیم نور رحمانی صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں میرے بہت موزز سکولرز اور ان کی طرف آنے سے پہلے آج میں پہلے سے آپ لوگوں سے اجازت لے لوں گی کہ پہلے میں ذرا بہن سے بات کروں گی آپ کی اجازت سے پھر آپ لوگ یہ رینو مائے حاصل کروں گی ذرا پہلے پتا چلے کہ در اصل مسئلہ کیا ہے میرا لیول بڑھائیے گا مائک کا بیک گراؤنڈ ذرا بند کر دیجئے گا بھاوی السلام علیکم چارچ کالر مائک نہیں ہے میں پاس والیکم السلام خوش رہے کیسی ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا کرم پاکستان ڈے بہت مبارک ہو آپ سب کو آپ سب لوگوں کو اور آج ہماری چھوڑی سی ٹیم کی ایک ٹیم تھی کہ ہم green and white پہنیں گے جھنڈے کی کلر پہنیں گے یہ پاکستان بیٹا اگر بہت زیادہ باتیں کرنی ہے تو ہم بات میں کر لیں سیلیون تھوڑا سا خاموشی بڑی مہربانی پاکستان ایک جھنڈا ایک قوم ایک سوچ ایک دل ایک جان ماں ساریاں دی سانجی ہوندی ہیں بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں بہنیں سب کی بہنیں ہوتی ہیں دوسرے کی بہن کی عزت وہ کرے گا جس کو اپنی بہن کی عزت ہوگی یہ ساری باتیں ہیں تم بولو میں سن رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ہے نا مجھے آج تھوڑی دیر سے پتا چلا کہ سب کا ڈریس کوڈ یہ ہوگا یوں تو ڈریس کوڈ نہیں مجھے سمجھ آتا بات پاکستان کے لیے میں ضرور پہن کے آتی جلدی میں مجھے وائٹ این گرین مل نہیں سکا بات میرے دل کے اندر ہے میرے دل کے اندر ہے میرے پاس چھوٹا ساہ پلاگی میں بھی آپ کے لگا دیتیوں آپ پاکستان کی پہچان ہے کیا بات کر رہی ہیں آپ آپ کے برابر میں بھابی روبینا بیٹھی ہے جی آپ بتائیں گی یا میں پوچھوں روبینا سے پوچھئے کیونکہ میں اس چیز پر یقین رکھتی ہوں کہ میں نے ان کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے انہیں کونفیدنس دلانا ہے شیلٹر میں ساری مٹرس میں جو بچیاں آتی ہیں وہ ایک سوال کرتی ہیں بھابی ہمارا کیا قصور ہے کیا رب ہم سے نراز ہے ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے جس پر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ رب تم سے نراز نہیں ہے اور جس نے تم پر ظلم کیا وہ ظالم ہے تم اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ بناو کہ اپنے موز سے اپنی تکلیف بھی نہ بتا سکو کوئی بھی عورت اپنے گھر سے نہ نکلتی ہے نہ اسے نکلنا چاہیے لیکن جب اس کی عزت محفوظ نہ ہو اور اس کی زندگی محفوظ نہ ہو تو وہ گھر اس کا گھر نہیں ہوتا پھر وہ وہاں نہیں رہ سکتی جو لڑکیاں سارم ٹرس تک پہنچتی ہیں وہ یقیناً وہ ہوتی ہیں جن کو ان دو چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے میرے ساتھ جو بچی ہے اس کا بھی یہی کیس ہے اور میں کیوں بتاؤں جو ظلم اس کے ساتھ ہوا میں کھڑی ہوں نہ اس کے ساتھ مایا آپ کھڑی ہیں نہ اس کے ساتھ وہ خود بتائے گی اور جہاں اسے ہماری مدد کی ضرورت ہوگی ہم اس کی مدد کریں گے اور مدد کیسے کریں گے اللہ نے جو ہمیں کتاب دی ہے اس کے حساب سے رہنمائی ہو جائے گی قانون میں جو اس کا حق ہے اس کے حساب سے اس کو حق دلا دیا جائے گا میرے علماء کرام تو یہاں ہیں لیکن دراصل چونکہ میں جے صرف ایک ہائلائٹ یہ پتا تھا کہ یہ دینی پہلو اس پر بہت سٹرونگ آتا ہے لیکن دراصل مسئلہ کیا ہے پہلے ان کے سامنے اور اپنے سامنے یہ لے کر آئے ہم تاکہ یہ صحیح طریقے سے اس کو دیکھا بھی جا سکتے ہیں بہت اچھی سوچ ہے کیونکہ مائی جو ان کا کیس ہے نا یہ صرف ان کا کیس نہیں ہے میرے پاس جو کیسز آتے ہیں ادارے میں وہ متواتر کچھ ایک منفی سوچ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے متواتر ایک ہی ڈگر ایک ہی نہج کے کیسز آتے ہیں آج ہمارے یہ علماء اس پر ایک صحیح روشنی ڈال دیں گے تو جتنی ہماری بہنیں مائے بیٹیاں اپنے گھروں میں دیکھ رہی ہیں انہیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا کیا حق ہے اور رب نے کس چیز پر کیا حکم دیا ہے اللہ اکبر ربینہ بہن السلام علیکم علیکم آچھا بابی نے جو کہا میں ایک بہن کے ایسے سے طرح سختی کے ساتھ ایک بات کہوں گی جو بھی کہو confidence کے ساتھ بتانا یہاں پر یہ بزرگ ہیں باپ کی جگہ ہیں یہ جو بیٹھے ہیں مفتی حکیم نور احمائی صاحب بھائی کی جگہ ہیں یہاں پر بہن بیٹے سب باب بیٹے ہیں تمہارے اس confidence کے ساتھ بتانا کہ سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے جو تمہارے لئے یہاں پر ہے کیونکہ رب تمہاری ماں سے بھی ستر گناہ زیادہ تمہیں پیار کرتا ہے اور اگر آج تم یہاں آئی ہو یہ عورت یہ بابی وسیلہ بنی ہے تو صرف روہنا نہیں ہے تم نے رونا نہیں ہے کمزور نہیں پڑنا تم نے میں صرف اس لئے ایک بہن کے حق سے کہہ رہی ہوں کہ جو بات کرو ڈر کر نہیں خوف سے نہیں کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے بتاؤ میں چودہ سال کی تھی تو میری منگنی کروائی تھی ابو نے منگنی کے بعد نہ میرے پریمیاں کو دیکھا تھا نہ اس نے مجھے دیکھا تھا وہ دوبئی میں تھا ہمی اور ابو نے رشتہ کروائیا تھا مجھے کچھ بھی نہیں بتا تھا آخر کیا وہ کہ میرے جیر بڑا جو جیر تھا اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا جب منگنی ہوئی تھی اس ہی دن مجھے دیکھا تھا اور منگنی ہو گئی تھی اس کے بعد میرے ساز کو بتا رہا تھا کہ آپ نے میرا رشتہ کیوں نہیں کیا پہلے جیر بڑا میں تھا بیٹا بڑا میں تھا تو میری شادی کرواتی نا تو اس بات پہ بہت جھگڑا ہونے لگا پر یہ بات اس دن ہی پہی ختم ہوئی میری منگ جس کے ساتھ ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی میری شادی ہوئی ٹھیک ہے جب میری شادی ہوئی میں وہاں اس کے گھر میں گئی تو مطلب عجیب عجیب رکھتا تھا کبھی کبھی میرا جو بڑا جیر تھا کبھی میں جھاڑو لگاتی تھی تو گانا گاتا تھا کبھی میں اپنی شوہر کا شوز پالش کرتی تھی تو کہتا تھا میرا کبھی کہتا تھا کبھی میرا آدھی آدھی رات کو میری لیے روٹی پکا دو میں چپ رہی میں نے کہا کوئی بات نہیں بڑا جیر تھے باگ کے حساب سے میرا تو میں چپ کرتی کرتی رہی ایک دن اچانک کیا ہوا کہ میری ساس اور میری جو نننڈے جو شاپنگ میں جا رہے تھے مجھے کہا تم یہاں پر رہو بڑا جیر تمہارے ساتھ ہے ہم جا رہے ہیں دو تین گھنٹے کے بعد ہم آ جائیں گے میں نے کہا صحیح میرا دیر جیر جو تھا وہ سو رہا تھا پر وہ سب کچھ سن رہا تھا میں نے کیا کیا سارے گھر کا کام کر کے اور اینڈ میں روٹی پکا رہی تھی میری نننہ چھوٹی تھی وہ اسکول کا آنے کا ٹیم تھا میں جیسے روٹی پکا نہیں گئی تو پکا کر ایک جو روٹی تھی اینڈ والی تو اچانک میرا جو بڑا جیر تھا پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں حیرت میں پڑ گئی جیسے میں نے اس کو دیکھا تو یہ میرے پیچھے تھا میں سمجھتا ہوں اس بات کو یہاں تک روک لیا جائیں سمجھ آگئی بات کیونکہ پھر جی جی نہیں وہ تو بلکل ایسی کوئی بیبردی کی بات نہیں ہوئی ایسا کوئی نہیں ہے لیکن بہرحال اس چیز میں جو اس وقت ایک اینگل ہے وہ یہ کہ کیا دیور جیٹ ان کے ساتھ ایک گھر میں رہنا چاہیے کیا یہ سیف ہوتا ہے اور پھر اس میاں کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کس انداز میں لے کر چلے گا کیونکہ یہاں پر جو جیٹ کا سلسلہ ہے جب وہ اس قسم کی کسی بتمیزی کا ارتقاب کرتا ہے جو بھی سلسلہ ہوتا ہے گو کہ وہ کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوتا لیکن جب شوہر کو یہ بات بتائی جاتی ہے تو ان کی ساز بھی اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور پھر ان کو یہ ساری چیزیں بنیاد بنی اللہ نے ان کی گودھری کی ہے تو وہ اس کی بنیاد بن گئے کہ اس کو طلاق ہو گئی وہاں سے ان کو طلاق ہو گئی ہم بے شک بند الفاظ میں بات کریں گے ہم بے شک اس کی ڈپٹ میں نہیں جائیں گے لیکن یہ مسائل ساری مٹرسٹ میں متواتر آ رہے ہیں کہ جوائن فیملی سسٹم بہت اچھی چیز ہے لیکن ایک میاں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرے ہر حوالے سے ایون اگر وہ کسی مشکل میں پھنس جاتی ہے چاہے میاں ہو یا بیوی دونوں گاڑی کے دو پہی ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے لیکن ایک عورت کے کردار پر الزام لگا دینا یہ ہمارے ہاں بہت آسان ہو گیا ہے اچھا کاتا کلامی مازرک کیا ربینہ پر الزام لگایا گیا کہ یہ کیریکٹر کے حوالے سے اور پھر اس کی بنیاد رکھی گئی اللہ اکبر میں صرف اتنا کہہ دوں کہ میسپی صاحب ہمارے ان کا دل جتنے دنوں میں ان کو جانا ہے بہت ہی بہت ہی چھوٹا سا دل ہے اس والا والے سے اچھا کر رہے ہیں بلکل بہت صحیح مناسب بات کر رہے ہیں یہ بہت تکلیف دے پہلو ہوتے ہیں ان پر بات کرنا آسان ہوتا بھی نہیں ہے آسان نہیں ہوتا لیکن میں کتنے لوگوں کو سمیٹ ہوں گی ساریم ٹرسٹ کتنی عورتوں کو سمیٹ لے گا کیا ہی اچھا ہو مایا یہ اپنے گھروں سے ہی نہ نکلیں کیا ہی اچھا ہو یہ اداروں میں نہ پہنچیں کیا ہی اچھا ہو کہ ساریم ٹرسٹ میں کوئی عورت نہ رہتی ہو سب اپنے گھروں میں چلی جائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ میں دروازہ بند کروں تو آپ کو یہ خبریں زیادہ ملیں کہ پہلے اگر دن میں دو خبر آتی تھی کہ دریان میں کود گئے یہ زہر مانے کھا لیا بچوں کو کھلا دیا اللہ اس تعداد کو نہ بڑھائے توبہ لیکن یہ ضرور ہے کہ سوچ دیں اور ظاہر ہے علامہ صاحب جب بات کریں گے تو بہت مستند ہوگی کیونکہ ہم کچھ بھی کریں ہم سب ہیں تو مسلمان اللہ کی طرف دل کھشتا ہے مذہب کی طرف دل کھشتا ہے تو وہ اس پر روشن ڈالیں لیکن ان باتوں کو چھپانے سے مایا معاملہ حل نہیں ہو رہا ان کی طلاق ہو گئی ان کو گھر بھیج دیا گیا ویڈا جو بھی بنائی کردار کو بنایا اب کیا مسئلہ ہے دراصل دوسری شادی ہوتی ہے دوسری شادی اس انداز میں ہوتی ہے کہ بھائی بیس ہزار روپے میں رشتہ تیہ کر دیتا ہے اس پر ادھار ہوتا ہے کچھ وہ رشتہ تیہ ہو جاتا ہے اس کے عوض میں جی اس کے عوض میں وہ رشتہ تیہ ہو جاتا ہے اور اس کی جو بچی ہے وہ میکر میں یہ کہہ کے چھڑوائی جاتی ہے کہ دوسرا شوہر اس کو نہیں رکھنا چاہتا یہ وہ قربانی بھی دیتی اور اس کو ایک یہ جب خود بتائیں ٹھیک ہے ہم اس کہانی سے آگے بڑھتے ہیں کتنا ٹائم دیا تھا بیٹا تمہیں بھائی نے کہ کتنے دیر میں تم نے دیسیجن لینا تھا کہ تم نے دوسری اس نے منع کیا دوسری شادی تو دیکھے گا ٹائم کتنا دیا بھائی نے یہ شام کو آیا تھا بیٹھ کر مجھے کہا تھا آپ بیٹھیں واپس سے stakeی آپ سے باد کرنی ہیں میں نے کہا جی بھائی بولیں تیری میں آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے آپ کو شادی کرنی ہے میں نے کہا بھائی نہیں میں شادی نہیں کروں گی اس نے کہا کیوں میں نے کہا ایک گھر برباد ہوا پہ دوسرا میں شادی نہیں کرنا چاہتے آپ niی بیٹی کے ساتھ چاہتی ہوں اللہ میں خود کمانا چاہتی ہوں آپ niی بیٹی کو بھانا چاہتی ہوں میں شادی نہیں کرنا تب سے بھائی اس نے کہا کہ نہیں اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو تمہیں شادی کرنی پڑے گی اگر نہیں کرنی تو یہاں سے چلی جاؤ ایک رات ہے اسی رات کو میں ساری رات روتی دیں میں نے کہا کہ جاؤں گی چھوٹی بچی لے کر بہت ہی ساری رات اگر رو رو کر سمہ کو اٹھی چم کر کے آخر میں نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں بھائی میں شادی کے لیے راز ہی ہوں جب میں نے ہاں کیا تو چپ کر کے بیٹی رہی تو بھائی کہہ رہا ہے ایک اور شرط میرے کہا جی بھائی بھولیں ایک اور شرط میرے کہ بھائی بھولیں تو کہہ رہا ہے کہ تم نہ اپنی بیٹی یہاں پر چھوڑ کر جاؤ گی اور میری چھوٹی بچی کتنی بڑی تی اس پر دیر سال کی تی بہت میں سن میرے کہ میں اس کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو میں کہا جب میری بیٹی کیسے رہ گی یا میری مالک میں نے اپنی بچی کا بھی قربانی دی میں نے وہ بھی فیصلہ کر دیا اگر میں وہ فیصلہ نہیں کرتی تو مجھے بھائی گھر سے نکال رہا تھا تو میں کہاں جاتی اپنی بچی محسوم کو لے کر اس نے مجبوری کہ مجھے فیصلہ کرنا پڑا پھر ان کی شادی ہو گئی ان کی شادی ہو جاتی ہے وہاں جاتی ہیں وہاں تین بچے آلریڈی موجود ہوتے ہیں جو عمر میں خاصے وہ شوہر بڑے ہوتے ہیں وہاں ان کے ساتھ گزارہ کرتی ہے وہاں بھی پتا چلتی ہے کہ شادی صرف بچوں کے لیے کی گئی ان کی پرورش کے لیے وہ بھی اس کو اتراز نہیں ہوتا یہ بچوں کی پرورش کرتی ہے ٹھیک ہے جاتی ہے کہیں دعوت میں میاں کی طرف وہاں کوئی دوست ان کو دیکھ کے پسل کرتا ہے اور شوہر سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں پرموشن چاہیے تو مجھے تمہاری بیوی چاہیے اور جب میں سمجھتی ہوں عورت کے دھر والے اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اب یہ وہاں سے کہاں جا سکتی تھی میں کے جاتی کس کے بھائی کے پاس جاتی باپ کے پاس جاتی کس مو سے جاتی اور وہاں جو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی وہ انتہا کی ہے جس کو بس میں اتنے ہی کہہ کے ختم کر دوں گی کہ وہ انتہا کی ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی عورت ایک دفعہ مر جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے اور بس اس کے بعد سے اب بچی بھی ہے یہ بھی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ان الفاظ میں ہمارے ملک میں بہت اچھے مرد ہیں اور جو اپنے بیویوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی طرح رکھتے ہیں سنبھالتے ہیں لیکن چاہے مرد یا عورت جو اپنی ذمہ داری نہیں سنبھال رہے اللہ کا اس میں کیا حکم ہے اور دوسری بات کہ یہ سمجھتی ہے اس کے ذہن میں چیزیں بیٹھ گئیں ہیں کہ میرے ساتھ متواتر جو اتنی بری چیزیں ہونی ہیں میں بری ہوں اس کے در وہ نیگٹیویٹی آگئی ہے کیونکہ جب بھائی نے کہا تو اس نے یہی کہا کہ تم بری تم ایسا کرو میاں کی طرف سے یہی اس کو جواب آیا تو کیا یہ قصوروار ہے اگر یہ فیزیکلی کمزور تھی یا ان سے لڑ نہیں سکتی تھی یا لڑنے کے لیے جب وہ پلٹ کے اپنے ہی محرم رشتوں کو دیکھتی تھی اور محرم رشتے اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے تو کیا یہ غلط تھی میں ایک بات کہہ دوں کہ وہ عورتیں جو غلط ڈگر پر ہیں وہ تو یقیناً غلط بھی ہیں اور بری بھی ہیں اور ان کو سزا بھی ہو فرق نہیں پڑتا لیکن وہ عورتیں جو بری نہیں ہیں میاں لیکن فیزیکلی کمزور ہیں اور انہیں سوسائیٹی سپورٹ نہیں کرتی انہیں محرم رشتے سپورٹ نہیں کرتے ان کے لیے کیا حکم ہے وہ کہاں جائے اور وہ کیا کریں اور وہ کون سا لاحی عمل ہم بنائیں جس سے ہم کم سے کم مظلوم کو یہ کہہ سکیں کہ تم مظلوم ہو لیکن تم مجرم نہیں ہو اب اس روینا کی کیا سچویشن ہے اب یہی بتا سکیں گے کہ اس کے لیے کیا بہتر آتا ہے کیونکہ دوسری طلاق بھی ہو گئی دوسری طلاق بھی ہو گئی کیونکہ یہ وہ چیز میں نے کہا نا بہت ساری چیز ہم جکر نہیں کر رہے ہیں اس نے پھر خودکشی کی کوشش کی اس نے اپنے ہاتھ کاٹے کیوں جو بینا کیوں چندہ اپنی جان لینے کی کوشش کی آپ نے کیوں میرا بچہ کیوں یہ کیا کیا یہ بھی تم نے حرکت کی ہے تم کو معلوم ہے تمہاری جان کتنی قیمتی ہے تم کو معلوم ہے میرے بڑوں کی جانت سے میرے بھائی کی جانت سے یہ جان تمہارے پاس امانت ہے رب کی تم نے امانت میں خیانت کی کیسے کوشش کی میں بہت مجمور ہوتی ہے میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے اچھا تو اس سے علاج جاتا نہ جاڑ پاتی اوپر نہ رہ پاتی نیچے بیچ میں رہ جاتی تم تو کہیں کی نہ رہتی خیلطین عزرات میں اپنے یا جیسے ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی میں امیس پی صاحب سے بات کر سکتی ہوں اچھا میں امیس پی صاحب کی طرف آنگی اس وقفے کے بعد کسی دیر میں اس بچی کو تھوڑا سہارا اور تھوڑی سی دعائیں دیں تاکہ ہمت پکڑے اور اب کیا رینمائی ہونی چاہیے اور بھابی کے لئے سوالاتیں واقعی میں یہ کہاں جائیں گی بچیاں یہ بہنیں بیٹیاں کہاں جائیں گی اگر ہم ریزی نہیں کریں گے پردے میں رہ کر عدب کے ساتھ لحاظ کے ساتھ شرم کے ساتھ لیکن واقعی میں کہاں جائیں گی یہ ایسی بہنیں بچیاں اس وقفے خوشترین ازاد ہمیں ساتھ رہی گا ہم ابھی واپس آتے ہیں